موسیقی زرنبش یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج فروری کی باعث تاریخ پیر کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ ریڈیو زرنبش کے آج کے نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقہی اور عالمی خبریں شامل ہیں پیشی خدمت ہیں آج کی خبریں کراچی میں ملیر کے علاقے کوہی گوٹ سے ایک بلوچ طالب علم کو پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے اہلکارون نے اتوار کی رات اس کے گھر سے اٹھا کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ کیے گئے طالب علم کی شناخت سراج ولد وشدل سکنہ گچک کے نام سے ہوئی ہے واضح رہے پنجگور کے علاقے گچک میں گزشتہ کئی مہینوں سے کابز پاکستانی فوج اپنی جاریانہ کاراوائیوں میں مصروف ہے اس دوران درجنوں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتاری کے بعد لاپتہ کیا گیا ہے دوسری طرف کابز پاکستانی فوج نے کیج کے علاقے کولوا میں جاریت کر کے گرفتاری کے بعد تین افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے جن میں دو سگے بھائی بھی شامل ہیں لاپتہ کیے گئے افراد کی شناخت ناصر ولد واحد بخش، اسد ولد واحد بخش اور حسین ولد نصیر کے نامون سے ہوئی ہے تینوں افراد کو دس فروری کو کولوا بلور سے لاپتہ کیا گیا ہے اتوار کے روز پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ہیڈ کوارٹر فرنٹیر کور بلوچستان کا دورہ کر کے آئی جی ایف سی نارت میجر جنرل محمد یوسف مجوکہ سے ملاقات کی ہے جہاں اسے بلوچستان میں آپریشنل تیاریوں، سرحدوں کی نگرانی اور امن و امان پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے بریفنگ کے بعد شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں امن کو ہر صورت یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے نیشنل ایکشن پلان کے تمام نقاط پر مکمل اعمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے بین السوبہی رابطہ کو مزید بہتر بنایا جائے گا شیخ رشید کے کوئیٹہ میں آئی جی ایف سی سے ملاقات کے بعد بلوچستان میں وسی پیمانے پر شدید نویت کے فوجی جاریت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیوں کہ گزشتہ دنوں باوسوق ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ پاکستان کے آلہ سطحی عسکری اداروں نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ایک وسی اور شدید نویت کے فوجی جاریت کا فیصلہ کیا ہے آپریشن کا فیصلہ سی پیک روٹ پر ہونے والے متعدد حملوں کے بعد پاکستان چین اقتصادی رہداری منصوبی کو تحفظ فراہم کرنے اور بولان اور گرد و نوام فورسز پر حالیہ شدید حملوں کے بعد لیا گیا ہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے کراچی زون کے صدر مرہوم الیاس بلوچ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیاس بلوچ ایک مخلص اور سنجید سیاسی کارکن تھے اور ان کی لازوال جد و جہد کو تنظیمی سطح پر کسی بھی صورت فراموش نہیں کیا جائے گا تنظیم کی جانب سے الیاس بلوچ کی یاد میں اگلے ہفتے ایک تازیتی ریفرنس منعقد کی جائے گی ترجمان کا کہنا تھا کہ الیاس بلوچ نے اپنے مختصر سیاسی دورانیے میں تنظیم کو کراچی اور گرد و نوام فعال بنانے اور بلوچ قوم کتب بینے کو فروغ کے لیے عظیم کردار ادا کیا ہے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ تنظیم الیاس بلوچ کو ان کی لازوال سیاسی جد و جہد پر عزاد پیش کرنے کے لیے مرکزی کونسلسیشن ان کی یاد میں مناقض کرے گی بلوچستان نیشنل پارٹی کے رکنی اسمبلی سنہ بلوچ نے حکومت بلوچستان کے ذمہ کیسکو کی واجبات سے متعلق چیف سیکریٹری بلوچستان کو لکھے گئے ایک مراسلے کی تفصیل سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہیں جس کے مطابق حکومت بلوچستان کے مختلف محکمیں روان سال جنوری کے آخر تک کیسکو کے چوبیس اشاریہ چار تین بلین روپے مقروض نکلے ہیں اس حوالے سے سنہ بلوچ نے مزید کہا کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں بشمول خاران میں بجلی منقطع ہونے کی وجہ سے عوام پانے کی بوند بوند کو ترس رہی ہے بلوچستان حکومت کے اہم موقعوں نے اپنے ذمہ واجب الادہ رقم ادا نہیں کی جس کی وجہ سے بلوچستان بھر میں بجلی منقطع کی گئی ہے انجمن اتحاد ماہیگیران نے گوادر ڈیولپمنٹ آتھارٹی کی کارکردگی پر شدید نارزگی کا اظہار کرتے ہوئے مذکورہ ادارے کے خلاف ہائی کورٹ میں پیٹیشن داخل کرنے کا اعلان کیا ہے اتحاد کی طرف سے منعقت کیے کہ اجلاس میں سربندن کے حدود میں سپیڈ بوٹ استعمال کرنے والے ایسے ماہیگیروں کے بارے میں بھی شکایت کی گئی جو سمندر میں مقامی ماہیگیروں کے جالوں کو کٹ کر انہیں مالی نقصان پہنچا رہی ہیں ماہیگیروں نے شکوہ کیا کہ متعلق اداروں اور شہر کی ماہیگیر تنظیموں کے اہدے داران کوئی اس رویہ کے خلاف شکایت کی گئی ہیں لیکن اس کا تاحال کوئی نتیجہ نہیں نکلا ماہیگیروں نے درخواست کی کہ سپیڈ بوٹ استعمال کرنے والے ماہیگیروں کو چاہیے کہ وہ جالوں کو کٹنے سے گریز کریں اور غریب ماہیگیروں کو نقصان نہ پہنچائے اس مسئلے پر آج ڈپٹی کمیشنر گوادر سے بھی ملاقات کی جائے گی زہری بلبل میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ اور زہری گریڈ کے شفٹ انچارج محمد حنیف بلوچ کے ٹرانسفر کے خلاف آل پارٹیز اور زمینداروں کی طرف سے زہری میں مرکزی شہرہ کو بلا کر کے مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ زہری کے دو فیڈروں کے زمینداروں نے ڈپٹی کمیشنر خوزدار کے کہنے پر اپنے بل جمع کیے اس کے باوجود زہری کے مختلف فیڈروں کو صرف تین گھنٹے بجلی فراہم کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ جو زمیندار بلعدہ نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور دیگر زمینداروں اور عوام کو پریشانیوں میں مبتلا نہ کیا جائے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے علاقے حجیرہ میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اور آٹے پر سبسیڈی کی بحالی کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی کشمیر کی کال پر گھمیر ریولوشنری یوت موومنٹ کے زیر احتمام تین روز قبل کیے گئے احتجاج کے نتیجے میں تنظیم کے ذمہ داران پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے انیس فروری کو عوامی ایکشن کمیٹی کشمیر کی کال پر گھمیر ریولوشنری یوت موومنٹ کے احتمام حجیرہ کے علاقے گھمیر میں مشین موڈ پر مظاہری نے دھرنا دے کر پر احتجاج کیا تھا اور اس طرح کا احتجاج عوامی ایکشن کمیٹی کشمیر کی کال پر آزاد کشمیر کے مختلف شہروں اور علاقوں میں کیا گیا تھا سندھ کے شہر کراچی میں مشتعل افراد نے پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جیو اور جنگ کے مرکزی دفتر پر حملہ کر دیا ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق آئی آئی چندریگر روڈ پر واقع مرکزی دفتر پر حملے کے دوران مظاہرین نے عملے پر تشدد کیا اور دھکے بھی دیئے مظاہرین نے واق تھرو گیٹ اور مرکزی دروازے کے ساتھ ساتھ دفتر کے شیشے بھی توڑ دیئے ہیں حملے کے بعد مظاہرین نے دفتر کے باہر دھرنا دے دیا ہے اور جیو نیوز کے پروگرام کے اینکر کی وضاحت کے باوجود معافی کا مطالبہ کیا ہے دوسری طرف سینئر تجزیہ کار اور جیو نیوز کے پروگرام خبرناک کے میزبان ارشاد بھٹی نے وضاحت دی ہے کہ ان کا پروگرام تنزو مزا کا پروگرام ہے سندھ اور سندھی اسی طرح ان کے وجود کا حصہ ہے جس طرح ملک کا کوئی اور صوبہ پاکستان کے سینٹ میں اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے لیے اوپن ووٹنگ سے متعلق صدارتی آرڈیننس مسترد کر دیا ہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹر میاں رضا ربانی نے ایک قدم آگے جاتے ہوئے حکمران جماعت کے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے آرڈیننس جاری کرنے پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے معاخضے کا مطالبہ کر دیا ہے رضا ربانی کے مطابق یہ آئین کی خلاف ورزی ہے انہوں نے کہا کہ صدر مملکت جانتے تھے کہ آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پہلے سے موجود ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجا صدر یہ بھی جانتے تھے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کو انہوں نے موقوف کر رکھا ہے اور اگلے ہی دن یہ جانتے ہوئے بھی کہ ریفرنس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے انہوں نے سینٹ انتخابات پر آرڈیننس جاری کر دیا رضا ربانی کا کہنا تھا کہ آج ہمیں آئین کے آرٹیکل سینٹالیس کے تحت صدر کے خلاف معاخضے کی قرارداد پر غور کرنا چاہیے سمندری آمد و رفت پر نظر رکھنے والی ایک ویب سائٹ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے خفیہ طور پر اکمال بردار بحری جہاز کے ذریعے چوالیس ملین لیٹر پٹول وینزویلا کو فراہم کیا ہے دوسری طرف عالمی خبر رسائے داروں کا کہنا ہے کہ دس فروری کو ایک امریکی اہدے دار نے انکشاف کیا ہے کہ واشنگٹن نے ایک ملین بیرل سے زیادہ ایرانی ایندن ضبط کیا ہے دوسری طرف ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان خطیب زادہ نے تیل ضبط کیے جانے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ اس طرح کے قضاکی کاروائیوں کا ارتکاب کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ایران کو اپنی پٹولیا مسنوات اور دیگر مسنوات کی آمد و ترسیل کو قضاکی کے کاروائیوں سے بچانے کے لیے کوئی ٹھوس حل تلاش کرنا ہوگا میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف جمہوریت نواز مظاہرین کے احتجاج میں شدت آ رہی ہے جبکہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں دو مظاہرین کی ہلاکت ہوئی ہے جبکہ پولیس نے مظاہرین کے حمایتی ایک معروف اداکار کو بھی اتوار کے روز گرفتار کر لیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق میانمار میں روامہ یکم فروری کو ہونے والی فوجی بغاوت کے بعد سے ہی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور پولیس مظاہرین کے خلاف ربڑ کی گولیاں آنسو گیس اور واٹر کینن استعمال کر رہی ہے حالیہ مظاہرین میں بھی سفراد زخمی بھی ہوئے ہیں عراق میں امریکہ کے ایک اور فوجی اڈے پر چار کاتیو شاہ راکٹ داغیں گئے ہیں عراق کے دار الحکومت بغداد سے اسی کلومیٹر شمال میں واقع شہر بلد میں اس فوجی اڈے پر امریکی اہلکار اور کنٹریکٹر رہتے ہیں عراق کے سرکاری میڈیا نے بلد کے فوجی اڈے پر اس راکٹ حملے کی اطلاع دی ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس حملے میں کوئی شخص زخمی یا ہلاک ہوا ہے اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ اس راکٹ حملے میں کس کا ہاتھ تھا امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ماحول کے تحفظ کے عالمی معاہدے پیرس کلائیمٹ ڈیل دوہزار پندرہ میں امریکہ کی شمولیت کا دوبارہ اعلان کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں دنیا کی بقا کو درپیش انتہائی سنگین خطرہ ہیں جن کے حل پر فوری توجہ دینا ضروری ہے جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس سے میونکھ میں ہونے والی ورچول سیکورٹی کانفرنسے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم اس مسئلے سے نمٹنے میں ناکام ہو گئے تو اس کی قیمت ہم سب کو ادا کرنی ہوگی انہوں نے کہا کہ ہمیں فوری طور پر آلودگی کے اخراج کو روک تھام کے لیے جاریانہ عقمتی عملی اپنانا ہوگی اور اپنے اہداف کو پورا کرنے اور انہیں بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو جواب دب بنانا ہوگا امریکی صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ دوہزار پندرہ کے جہوری معاہدے سے متعلق دوبارہ سے مذاکرات شروع کرنے میں دلچسپی اس لیے رکھتا ہے تاکہ ایسی غلطیاں نہ کی جائیں جن سے مشرق بستا کی صورتحال مزید خراب ہو میونکھ سلامتی کانفرنس سے خطاب کے دوران امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہیں شفافیت اور بہتر باتچیت کے ذریعے اسٹریٹیجک غلط فہمیوں اور غلطیوں کو کم سے کم سطح پر لانا ہوگا اسرائیلی حکومت نے فلسطینی تنظیم حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کی ممکن ہے ڈیل کو کامیہ بنانے کے لیے مصر سے مداخلت کی درخواست کی ہے ڈیل کے حوالے سے مصر نے اسرائیل سے بھی کہا ہے کہ وہ قیدیوں کی رہائی سے متعلق ڈیل کو کامیہ بنانے کے لیے اپنے موقف میں لچک دکھائے اور اپنی شرائیت میں نرمی کرے دوسری طرف حماس نے قیدیوں کے تبادلے کی ڈیل میں شکار بندرگاہ کی سہولیت کی فراہمی کے ساتھ قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے اطلاعات ہیں کہ اس حوالے سے حماس اور اسرائیلی وفود کے درمیان بلواسطہ باتچیت مصر کی نگرانی میں ہوگی اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجئے اور سنتے رہیے ریڈیو زرمبش اردو کو